بھی موجود تھی ہم سپریم کورٹ کے پورے پینل کے اور چیزیس صاحب کے بہت مشکور بھی ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر یہ کیس جو ہے وہ لائیو نشریات کی انہوں نے اجازت دی جو پورا پاکستان اور پوری دنیا اس چیز کو اس کیس کو دیکھ سکتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیز وفیگار بھٹو کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تاریخ کی درسگی ہونی چاہیے ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو اس وقت چاہے وہ ججس تھے چاہے وہ سیویلین تھے چاہے وہ وکیل تھے چاہے سددان تھے چاہے بیروکریٹ تھے جو اس سازش میں ملوث تھے یہاں پر تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں سائفر کے حوالے سے کہ سائفر ہے سائفر ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہنری کے سنجد نے شیز وفیگار بھٹو کو کیا الفاظ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے دنیا کے لئے آپ کو جو ہے عبرت کے لشان بنائیں گے اور وہ ملدرامت ہوا اور یہاں پر ایک کاغذ فیق کاغذ لڑا کر جو ہے اپنے آپ کو بھٹو بنا جاتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنے عوامی رابطہ مہم کنونشن ورکر کنونشن کے سلسلے میں شیئر شیئر کذبہ کذبہ اور خاص کر خیبر پتنخواہ کے تقریباً انہوں نے نو زلوں کو کور کیا انہوں نے اپٹا باس سے اپنا کنونشنز کا آغاز کیا پشاور بھی گئے دیر بھی گئے اپر دیر بھی گئے لوگر دیر بھی گئے چترال بھی گئے مردان بھی گئے نوشیرہ بھی گئے اس کے ساتھ ساتھ گجنوالہ بھی گئے اور انہوں نے اپنا جو پیغام ہے اپنا پارٹی کا بین اوفیسٹو پاکستان بھی بس پارٹی کے ورکروں کو الیکشن کے حوالے سے اپنا جو پونٹ آف یو ہے اپنا جو بات ہے انہوں نے کی تاکہ وہ لوگ جائیں ہم اپنی کارکردگی کہیں سولہ مہینے جو ہم نے حکومت کی ہم اس کی بیس بھی بھی گئے ہم بلاول بٹو زرداری صاحب واحد پولٹیکل لیڈر ہے جو اس وقت عوام کے اندر موجود ہیں وہ اپنا مقدمہ عوام کے عدارت میں لے کے جا رہے ہیں جہاں پر دوسری طرف کوئی پولٹیکل پارٹی میدان میں موجود نہیں ہے کل آپ نے دیکھا کہ پورے خیبر پہنخواہ میں جب انہیں وزٹ شروع کیے ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر لانوڈو کی سیچویشن ہے آپ لوگ وزٹ نہ کریں چیئرمن صاحب کو نہیں آنا چاہیے لیکن چیئرمن صاحب نے سب سے پہلے خیبر پہنخواہ کو چنا اور آپ نے بھی دیکھا میڈے کے ذریعے اور کل ایک اور پشاور میں ہم نے خواتین کے کنونشن بھی کیا جو بڑا کامیاب کنونشن خواتین کی حوالے سے تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تو اس کامیاب کنونشن پہ میں اپنے پوری صوبائی تنظیم کو بھی اپنے پارٹی کے دوستوں کو ورکروں کو عدداروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے چیئرمن بلاول بوٹو زرداری صاحب کے کامیاب ورکر کنونشن کرائے آپ اگر موازنہ کریں تو اور بھی پارٹیوں کہتے ہیں بالخصوص جو اپنے آپ کو بڑی پارٹیاں کہتی ہیں پی ایم ایلین ہیں یا باقی جماعتیں کہ ان کو بھی عوام کے عدالت میں آنا چاہیے اپنا بیانیاں عوام کے عدالت میں لانا چاہیے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لڑنا چاہیے اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عوام سے جو ہے قطرائیں اور گروپ کی پارٹس کریں اور الیکشن ملتوی کرنے کی سازش کریں پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پی ایم ایلین کی طرف سے بات چیتہ آ رہی تھی کہ فروری میں الیکشن ہوں گے اور وہ فروری میں ہوئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن ڈیٹ دو مہنے ملتوی بھی ہو سکتا ہے بھئی کیوں ملتویس ہو اگر آپ جمہوری پارٹی ہیں اگر آپ یہ پارٹیاں ہو رہا سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے اور پنجاب میں آپ کلین سیپ کر رہے ہیں تو پھر آپ عوام کی عدالت سے کیوں ڈر رہے ہیں عوام میں جانے سے کیوں ڈر رہے ہیں عوام اگر آپ کو منڈیٹ دیتی ہے فری اینڈ فیر الیکشن میں ہم ایکسپٹ کریں گے لیکن اگر آپ الیکشن ملتوی کریں گے اور بار بار الیکشن سے بھاگیں گے تو بھاگنا تو کوئی رہ نہیں ہے آپ موازنہ کریں لاہور کے جلسے کا نواز شریف صاحب کا اور مٹھی کا جلسہ جو چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے سن کے دور دراز علاقے میں کیا آپ موازنہ کریں مریم صاحبہ کے گجرات کے جلسے کا اور بلاول بٹو زرداری صاحب کے ورکر کنونشن گجرانوالے کا اب ان کو ایک گجرات کے ان کے جلسے سے ان کو پتہ چل گیا کہ پنجاب میں پی ایم ایلین کو پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی عوام نہیں نکل رہی لہٰذا وہ وہاں پہ ورکر کنونشن اور جلسے کرنے سے کترا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں آئیں فیڈ میں پنجاب میں جائیں آپ کو تو پذیرائی مل رہی تو آپ کو لوگ ووٹ کریں گے آپ کی جلسوں میں آئیں گے تو آپ ایک طرف لگے ہوئے ہیں کہ آپ الیکشن جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کے اپنے لوگوں کے بیان آتا ہیں کہ ڈیرڈ دو مہینے یا آٹھ ہفتے ڈیلے ہو سکتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے اور چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کا کی بات ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے پاکستان پیپس پارٹی کا یہ موقف ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہونے چاہیے آٹھ فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے پاکستان پیپس پارٹی کا وفت پچھلے دنوں الیکشن کمیشن کیا ہم نے وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ کے والے سے اپنے تحفظات سے چیف الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا انہوں نے ہمیں برپور یقین دھیان نہیں کرائی کہ آپ کے تحفظات کو کو میں نے سنا ہے تحفظات دور کیے جائیں گے لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کی دی جائے گی باقی جماعتوں کو بھی تحفظات ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تحفظات دور ہونے چاہیے عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس جماعت کو جو ہے وہ ووٹ کرتی ہے کس جماعت کو وہ حق دیتی ہے کہ وہ اس ملک پر جو ہے وہ مرانی کرے لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن میں جو اپنے تحفظات تھے ہم امید کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر ہمارے تحفظات کو جو ہے وہ انہوں نے جس طرح کی سنیں ان کو دور کرے گا اور ہم نے وہاں پر بھی بات کی کہ یہاں پر باہر بڑے بڑے بات بات ہو رہی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے اور ہم نے ان کو یہی بات کی کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے ہونے نہیں دیں گے جس طرح قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے اور ہم نے وہاں پر یہ پوائنٹ بھی کیا کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید سوشل میڈیا پہ شاید جو ہے وہ پابندی الیکشن میں لگائی جائے جس کی پاکستان بھی بس پارٹی بھرپور جو ہے مخافت کرے گی سوشل میڈیا آج بہت امپورٹنٹ ٹول ہے عوام تک پہنچنے کے لیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لاو این اوڈر کی سیچوشن اس وقت ملک میں ہے خاص کر خیبر پنکخواہ میں اور بلوجستان میں تو سوشل میڈیا آپ لوگ ہماری جو میڈیا ہے ہماری جو سوشل میڈیا ہے وہ ہمارا ٹول عوام تک پہنچنے کے لیے اور اگر آپ اس کو بھی پابندی لگائیں گے تو یہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی پاکستان بھی بس پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی یہ ذریعہ جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ہوں لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ بھی ہم نے کہا غور کرے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور ہمیں پوری تیاری میں آٹھ فروری کے الیکشن میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک جماعت تیار نہیں ہے اور نیب جو ہے وہ ایک دھڑا دھڑا جو ہے ایک زمانہ تھا اور ہم نے ہمیشہ کہاں نیب پولڈیکل وکٹامائزیشن کے لیے نیب جو ہے وہ پولڈیکل ایجنیرنگ کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ قوم یہ پوچھنا جاتی ہے کہ ایک زمانہ تھا ایک کچھ دن تھے کچھ مہینے یا سال پہلے یہی نیب دھڑا دھڑ میاں نواز شریف کی اوپر کیس بنا رہی تھی اور بورڑی تھی کہ اس سے زیادہ اس ملک میں جو ہے نا طبعی کسی نے نہیں کی آج وہی نیب ہے کہتے ہیں اس سے پاک صاف اور زمزوں سے دھولا ہوا کوئی شخص نہیں ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے قوم کو یہ بتایا جائے کہ نیب پہلے والی غلط تھی یا آج والی غلط ہے اگر پہلے والی غلط تھی تو ان کو کیا سزا ہوئی ہے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسو پہ انہوں نے تنخائی لی ہیں کروڑوں روپے میں کہوں گا اربو تو نہیں کروڑوں روپے ان کی تنخائی اور مرات ملی ہیں اگر انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسو کے ساتھ کھیلا ہے تو ان کیوں سزا ہونی چاہیے جیسے آپ باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں آپ اپنی تنخائی بھی واپس کریں آپ اپنی مرات بھی واپس کریں تو نیب نے اگر غلط کام کیا ماضی میں تو ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے کہ آپ نے ماضی میں غلط کام کیا ہے آپ اپنی ساری مرات انخائی بھی واپس کریں یا اگر آج غلط ہو رہے تو ہمیں عدلتیں بتائیں عدلیہ بتائیں کہ ہم کس پہ اعتماد کریں اس نیب پہ اعتماد کریں نیب ایک ادارہ ہے شخصیات کا نام نہیں ہے کہ وہ غلط تھے یا آج غلط ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ قوم بڑے استراب کا شکار ہے کہ یہ چیزیں ہم ٹی وی کھول دے اور دھڑا دھڑ سزائیں مل رہی تھیں اب بول رہے ہیں کہ جی وہ سزائیں جو ہے وہ ماف ہو رہی ہیں لہٰذا یہ ایک گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور کسی کا سوال ہم جاتے ہیں سار کلکی صاحب اب یہ تاریخ آپ نے بات کی ہے صاف شفاف الیکشن کی اور لیول سیکل کی ستر کے بعد ہمیں بتا دے کہ کبھی یہاں پہ قومی اتحاد بنتے ہیں کبھی آئی ڈی آئی بنتی ہیں کبھی رات کو کہا جاتا ہے کہ میں دو تھر ملیارٹی چاہیے میں بغیر بساتیوں کے عمل بنانے جاتے ہیں تو آپ سمجھ کہاں کہ ماضی خریب میں کوئی آپ کو نظر اس طرح کی مستان آتی ہے لیول پلنگ فیلڈ کی صاف شفاف الیکشن کی جو مطالبہ آج پھل ہو رہا ہے دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی تو کو آپ چھوڑیں تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے اور تاریخ لکھی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی سمجھتا